نمشکار پرائیم نیز 24 میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اگرمہ جادون اور خبر گونڈا یوپی سے ہے ترب گنز تحصیل کے پرسا پور تھناو میں چھٹا موشی جانور سے گرامیر کسان پر اشان ترب گنز تحصیل کے پرسا پور تھناو میں کسانوں کا چھٹا موشی جانوروں ایوم بندروں سے کافی برا حال ہے ایک طرف جہاں سرکار کسانوں کے حد کے لیے گوشالہ بنوا رہی ہے ایوم کسان کی فصلوں کو سرکشت رکھنے کا وعدہ کر رہی ہے وہیں سرکار کا وعدہ دھراتر پر اترتا نہیں دکھ رہا ہے جس سے گرامیروں میں کافی روز دیکھنے کو مل رہا ہے گرامیروں کا کہنا ہے کہ دھان کی فصل تیار ہو گئی ہے ایوم تیس سمرت مولے پر فصلوں کی بکری نہیں ہو پا رہی ہے جس سے کسانوں کی حالت دینی ہوتی جا رہی ہے وہیں کسان دینش کمار کریا جنازن پانڈے راج کمار تیواری سمیت آدھے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہماری سمسیاں کا نستارن نہیں کیا جاتا ہے تو ہم اب اندولن کرنے پر بات دے ہوں گے طرف گنج تحصیل سے پردیب کمار دوبے کی ریپورٹ میں پردیب کمار دوبے پرائیم نیوز 24 سے میں گونڈا دنپد تحصیل طرف گنج گرام پرشا پتھنوا میں اس سمیہ ہے آئیے کچھ یہاں کی سمسیاں ہیں گرام واسیوں کی بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا دکتیں ہیں ان کو ہمارے یہاں چھتا جانوروں سے بہت بڑا دکت ہے تو کیا یہاں گو سالا کی شکدائیں نہیں ہیں آئیسی کوئی درستہ ہمارے یہاں نہیں ہے سرکار تو لاکھوں روپے بے کر رہی ہے سرکار کچھ بھی کر رہی ہو ہمارے ہاں ایسی کوئی درستہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے آج اچھ 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 کیا دکت ہے آپ کو یہاں دکت ہے ہمارا پشو تمام جو ہے گھومتے رہتے ہیں نہ کوئی خوبصالہ ہے نہ کہیں اس کا کوئی اپایا جا رہا ہے بندروں سے ہم لوگ پر اخوان ہیں جرنہ کھا جا رہے ہیں ساری پسل کھا جا رہے ہیں سرکار اس پر دھیان نہیں دے رہی ہے سرکار کوئی سرکار کی طرف پہ ہم لوگوں کو کوئی سب در کیا دکت ہے آپ کو یہی کمس کی دکت ہے گھائی کھا جاتے ہیں کھتھ بانر کھا جاتے ہیں یہاں گھوسالہ کی کوئی بے کر رہی ہے سرکار دو لاکھوں روپے بے کر رہی ہے یہاں ہمارے یہاں کچھ نہیں آیا آپ کیاں سانسا دیئے سب کوئی نہیں آتے ہیں کچھ نہیں سرکار دو لاکھوں روپے بے کر رہے ہیں میں بہت پریسان ہوں یہاں جانور سے اور بندروں سے اور یہاں کوئی بھی بیوستہ نہیں ہے یہاں تو اوٹ لینا ہوتا تب سانسا دکھائی دیتے ہیں بدائل دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کوئی آتا نہیں ہے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی آتا ہے جیوال اوٹ لینا ہوتا تب وہ لوگ آتے ہیں باقی وہ چھتے میں کہیں بھی بھرمان نہیں کرتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے ہمارے اتنی بڑی سمجھ سے آئے کہ منکاپور جانے کے لیے ایک روڈ بن گیا تھا اس میں پانی بھرا رہتا ہے منکاپور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم لوگوں کو راستہ نہیں ہے کہ منکاپور تک ہم جبکہ یہاں سے پانچ کلومیٹر ہماری آتے ہیں لیکن راستہ بند سے ہم لوگوں کو راستہ نہیں ہے کہ رات کو کوئی پیروار بیمار ہو جائے تو ہم باہر چلے جائے دوا کرانے کے لیے یہاں کوئی پوچھتر نہیں ہے نہ راستہ ہے نہ نوروں سے آپ پرسان ہیں ہاں ہر چیز سے پرسان ہیں نہ گاؤسالے کی واسفہ یہاں CSC بھی نہیں ہے CSCI بھی تو وہاں ڈاکٹر آئیں جو ہیں ہاں پر سمجھ پر آتی نہیں ہے نہ وہ گاؤں میں بھرمڑ کرتی ہیں اپکینڈر ہیں ہاں اپکینڈر ہیں ہاں پر کوئی ڈاکٹر تینات نہیں ہے یہاں جو مر جاؤے تو کوئی مر جاؤے تو کونوں پتہ نہ ہے کہاں کہ مری گوا کی جی گوا